نوشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست پردیپ واربانگڑے آپ کے کارکرم میں سواگت ہے جس کارکرم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آپ کی فرمائش میں آج میں آپ کو ایسے چمتکاری پھول کے بارے میں بتاؤں گا جسے ہم پراکتک پھول یعنی کی یہ پراکتک پھول ہوتا ہے لیکن لکڑی کا ہوتا ہے یہاں دوستو ووٹ پھول کہتے ہیں اسے اور اس کے بارے میں آپ کو سمپون جان کر دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بات دیکھ رہے ہیں تو آپ سن روز ہے کہ آپ اس سے لائک کریں ویڈیو کے نیچے ایک ریٹ کلر کا بٹن ہے آپ اسے دبا کر سبسکرائب کریں آج میں ایک بیال ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دانوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں فیس بک سے کر سکتے ہیں آپ وٹس اپ سے کر سکتے ہیں انسٹرگرام سے کر سکتے ہیں تو آپ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں دوستو ووٹ فول یہ ایک پراکتک فول ہے تو یہ فول جو ہے دکشن بھارت میں پائے جاتا ہے دکشن بھارت میں جو یہ فول پائے جاتا ہے اور اس فول کی خاصیت بہت ہی زبردست ہے دوستو آپ کو اگر یہ فول مل جائے تو اپنے گھر میں ضرور لائے پہلی بات تو بتا دوں جیسی آپ اسے گھر میں لائیں گے تو آپ کے گھر میں خوشوی کی لہر دوڑ پڑے گی اس فول کی خاصیت یہ ہے دوستو کہ یہ فول جو ہوتا ہے وہ لکڑی کا ہوتا ہے اسے آپ کسی بھی چیز سے جو ہے جیسے اوریجنل فول ہوتا ہے اس کو کہا تھوڑا سا ایک دو دن میں وہ جو ہے باسی ہو جائے تا مرجہ جاتا ہے بعد میں پھیکنا پڑتا ہے لیکن اس فول کی خاصیت یہ ہے یہ لکڑی کا ہوتا ہے ٹھوس ہوتا ہے دوسری بات جب آپ اس کو کسی گلدان میں اگر لگاتے ہیں تو یہ اپنے آپ دھیری دھیری کر کے کھیلتا ہے اور یہ خراب نہیں ہوتا اور تیسری خاص بات اس کو جیسے آپ گلدان میں دالیں گے تو یہ جب کھیلے گا تو خوشبو آئے گی دوستو اور یہ پراکتیک پھول ہے یہ بناوٹی پھول نہیں ہے تو یہ پھول جو ہے دکشن بھارات میں پائے جاتا ہے دوستو تو آپ کو اگر موقع ملے اور مل جائے تو ضرور اس کو لائیں اس کی چبتکاری خلاب بہت ہے دوستو اس کو گھر میں جیسے لائیں گے واتا ورن میں اپنے آپ بدلاؤ آئے گا نیگیٹیو ان اینرجی گائب ہو جائے گی دوستو اس کو رکھیں اور یہ پھول کبھی خراب نہیں ہوتا دوستو اس کو آپ اس میں رکھ لیں جب من میں آئے آپ چاہے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ نہیں ابھی جو ہے کہیں جانا ہے تو اس کو نکال کے آپ رکھ دیں پھر وہ لکڑی بن جائے گا پھر اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا من ہوا کہ نہیں اس کو پھر لگانا ہے تو پھر پانوں میں رکھ دیجئے بہت سے بڑی ہے دوستو اس کو گھر میں لائے تو اس کی پوجہ پات کریں تھوڑا جو ہے اس کو دھوم اگر باتیں دکھائیں کوئی اب اس پوجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایسے ہی مطلب سمپل سادھی پوجہ کرنی ہے آپ کو لہاں وہاں کے بڑیت سے اگر باتیں دکھا کے اسے آپ گلدان میں لگا دیجئے اس سے آپ کے گھر میں سکھ شانتی اور سمردھی کا واس رہے گا ماتا لکشمی کو یہ فول لتی پریہ ہے تو آپ جو ہے اگر چاہتے کہ گھر میں آپ کے گھر میں لشمی آئے تو آپ اس فول کی پوجہ کریں سامانیتہ آپ کو اس کو کسی جو ہے پوجہ اس طرمے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں خاص طور سے بیڈروم میں رکھیں یا پھر جو ہے درائنگ روم میں رکھیں اسے درائنگ روم میں رکھنا سب سے بڑیا رہتا ہے دوستوں کیونکہ درائنگ روم میں گلدستے کا کام بھی کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں سگندہ آتے رہتی لگاتا ہے واتاوران بہت اچھا رہتا ہے بچوں کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے بچے لوگ پڑھائی میں اپنے روچی لگاتے ہیں یہ فول رہتا ہے تو آپ کے گھر میں تو آپ اس کو جو ہے گھر میں لائیے اور اس سے جو ہے لاب ہے چمتکاری لاب اس کو ضرور اٹھائیے دوستوں اس سے پیسہ آپ کے گھر میں آکے روکے رہے گا کہیں جائے گا نہیں دوستوں حجول کا خرچہ نہیں ہوگا آپ کے جو بھی گھر میں جو ہے سمسچائیں جو ہے بیمانی بھاگ جائے گی تو یہ بہت چمتکاری فول ہے اس کو اپنے گھر میں لائیں اور اس کو رکھیں دوستوں یہ فول ملنا بڑی بھاگی شالی بات ہے اگر آپ کبیو سیٹ جائیں تکشین بھارت سائٹ تو وہاں اگر ملے تو ضرور اس کو لاکے اپنے گھر میں رکھیں بہت لاپکاری ہے تو اسی کے ساتھ آپ مجھے اس کارکرم سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند کے ساتھ آپ المڈیر آئے اور اس کے ساتھ آپ مجھے Ôر کو ا libr نہیں جائے آپ کے ساتھ آپ مجھے دیجئے اور ساتھ آپ Ikھے دیجئے اچھے دیجئے آپ کے ساتھ آپ مجھے